ہلو دوستو اگر آپ فون پہ گوگل پیٹی ایم یا پھر بھیم جیسی او پی آئی ایس کا استعمال کر رہے ہیں تو جائے ایسی بات ہے کہ کیوار کورڈ کے بارے میں جنر جانتے ہوں گے اور اس کا استعمال بھی کیا ہوں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر کیوار کورڈ کام کیسے کرتا ہے اگر نہیں تو چندہ کی کوئی بات نہیں کیوں کہ آز ہم اسی کے بارے بات کرنے والے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ آخر کیوار کوڈ کام کسے کرتا ہے کیوار کوڈ ہے کیا اور اسے جنرل کیسے کی جاتی ہے اور یہ اس کین کیسے کرتا ہے اور کہاں کہاں استعمال کی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں کون کون سے سوچنائیں ہوتی ہیں اگل اسم بی سی جو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیس اس ویڈیو کو انتق دیکھئے ٹھیک ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کیوار کوڈ کے بارے میں پوری جانگ کاجی دی جائے گی دراصل کی وارکوڈ دنیا کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والا 2D بارکوڈ ہے یہ لگ بگ ہر دکان سوروم ہسپیٹل پب ریسٹورنٹس سواپنگ مال آدھی سبھی جگہوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس کا چین کافی تیز سے بڑھتا جا رہا ہے یہی وجہ کہ آج کل ہر جگہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے بہلے ہی آپ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیے آپ کو راسن کی دکان سے لے کر کے فل سبزی کے ریڑی تک ہر جگہ کیوارکوڈ لگا ہوتا دکھے گا لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے اصل میں کیوارکوڈ ہماری جیون کا ایک ابھیم انگچ بن چکا ہے اور ہم میں سے زیادہ لوگ اسے اپنے روزمرہ کے کاریوں میں ریگولر استعمال بھی کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوارکوڈ آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے آئیے سمجھتے ہیں کیوارکوڈ اصل میں ٹو ڈائمنسلی بارکوڈ ہے جو کسی پورڈٹ کے بارے میں سوچنا اور ڈاٹا کو اسٹور کرنے کی صوبیتہ ہوتی ہے ارتات یہ ایک ورگاکار گریڈ ہوتا ہے جس میں کئی سارے پکسل ہوتے ہیں اور ان پکسل میں ڈاٹا اسٹور ہوتی ہے لیکن یہاں ماشین ریڈیبل ہوتی ہے یعنی کی اسے سیف ماشین کے دوارہ ہی پڑھا جا سکتا ہے اس لیے اسے پڑھنے کے لیے ایمیزن ڈیوائز جیسے سمارٹ فون کیمراز کیوارکوڈ ریڈر اور کیوارکوڈ اسکینر کا استعمال کی جاتی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کیوارکوڈ کا پورا نام کیوک ریسپونس کوڈ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تواند پرکریت دینے والا کوڈ ارتات جب اسے اسکین کی جاتی ہے تو یہاں توریت پرکریت دیتی ہے جس سے اسکیننگ میں کافی کم سمیل رکتا ہے یعنی کیوارکوڈ ایک ایسا بارکوڈ ہے جو کیوک ریسپونس فاسٹ ریڈیبیلیٹی اور ادھک اسٹورز کرنے کے لیے چانا جاتا ہے وہیں اگر ڈاٹا کو اسٹور کرنے کی بات کریں تو اس کے لیے کیوارکوڈ چار انکوڈنگ موڈز کا اپیو کرتا ہے ارتات نومیرکل الفال نومیرکل بائٹس بائنڈری اور کانجی یا ایک جپانی لیکک میں پیٹھ ہونے والی چینی اچھروں کا ایک روپ ہوتا ہے یہ چار موڈ کا استعمال کرتی ہے عام طور پر یہ ڈاٹا کو پکسل کے سرنکھرہ کے روپ میں اسٹور کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیوارکوڈ کام کیسے کرتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوارکوڈ آخر کام کیسے کرتا ہے تو کیوارکوڈ اصل میں بارکوڈ کی طرح ہی کام کرتا ہے بس اس کی بناوٹ تھوڑی الگ ہوتی ہے اور اس میں لائنوں کی جگہ اسکوائرز اور ڈورس کا پریوگ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوارکوڈ ایک وائٹ پر گراؤن پر بنا کالے رنگ کا ورگاکار گریڈ ہوتا ہے جس میں تین چھوٹے ورگ تین کونوں پر ہوتے ہیں اور دھیر سارے بیندو یہ ڈورس ہوتے ہیں یہ بیندو یا اسکوائرز اصل میں ڈاٹاو کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یعنی کی پرتک بیندو ایک سرٹین پیس آف انفرمیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے لیکن یہ انفرمیشن نومیرک آلفہ نومیرک بینڈری یا پھر کانجی فارم میں انکوڈڈ ہوتی ہیں اس لیے اسے کسی ایمیجنگ ڈیوائز جیسے سمارٹ فون کیمرہ آدھی کی مدد سے ہی پڑھا جا سکتا ہے اور ریڈ سولومون کوڈ کی مدد سے پروسیس کی جاتی ہے یعنی کی ایرورز کو فکس کرتے ہوئے صحیح انفرمیشن تک پہنجایا جاتا ہے اور اس کے بعد ورڈیکل اور ہوریزونٹل کامپونیرز کے پیٹرن سے ڈاٹا یا فی سوچناو کو ایک سٹیک کی جاتی ہے اور ایسی جانکاری کی روپ میں ٹرانسلیٹ کی جاتی ہے جسے آپ اور ہم آسانی سے سمجھ سکے اب بات کرتے ہیں کہ کیو آر کورڈ کتنے پرگار کے ہوتے ہیں درصال کیو آر کورڈ اممان دو پرگار کے ہوتے ہیں نمبر ایک اسٹیٹک کیو آر کورڈ اور دوسرا ڈائنیمک کیو آر کورڈ اب جانتے ہیں کہ اس میں فرق کیا ہوتے ہیں نمبر ایک اسٹیٹک کیو آر کورڈ اسٹیٹک کیو آر کورڈ اسٹیر ہوتے ہیں یا ایک بار جنریٹ کرنے کے بعد ایڈٹ نہیں ہوتے ہیں یعنی کی اس میں موجود سوچناو کو بدلہ نہیں جا سکتا اس لیے اسے اسٹیٹک کیو آر کورڈ کہا جاتا ہے اس کا استعمال ایسے جگہ پر کی جاتی ہے جہاں پر انفرمیشن کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے کی اکبار ٹی بی اور پتری کاؤں میں پرکاسیت ہونے والے بگیاپن پوشٹر بزنس کارڈ ویب یو آر ایل یہ سب ہوتے ہیں بات کرتے ہیں نمبر دو ڈائنیمک کیو آر کورڈ ڈائنیمک کیو آر کورڈ گدسیل ہوتے ہیں یعنی کی اس میں موجود سوچناو کو سمیہ سمیہ پر بدل جا سکتا ہے اور بار بار اپڈیٹ کی جا سکتی ہے جیسے کی اگر آپ کسی پوڈکٹ کا کیو آر کورڈ جینرٹ کرنے کے بعد اس کے قیمت میں بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے یہ کر سکتے ہیں یعنی کی نئی قیمت کیو آر کورڈ میں اپڈیٹ کی جا سکتی ہے اور کیو آر کورڈ کو دوبارہ پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیو آر کورڈ کے ویریئنٹ کیو آر کورڈ کے کئی سارے ویریئنٹ ہیں کیونکہ سمیہ سمیہ کے ساتھ اس کے ڈیزائن اور اس فیسفیکیشن میں کافی بدلاؤ آیا ہے اور کئی سارے اپڈیٹ بھی ہوئے ہیں اس لیے آج الگ الگ رنگ اور ڈیزائن کی کیو آر کورڈ دیکھنے کی ملتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان ویریئنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آئے جانتے ہیں نمبر ون موڈل ون یہ سوال سے پورانا اور مول کیو آر کورڈ ہے اسے موڈل ٹو اور مائکرو کیو آر کورڈ کا پروٹ ٹائب بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں ویریئنٹ موڈل ون کے ہی ویشتار ہیں حالانکہ دیکھنے میں یہ موڈل ٹو جیسے ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن الائنمنٹ پیٹرن کا ابحاؤ ہے موڈل ون کا سب سے بڑا ورزن موڈل ٹو جو کی موڈل ٹو کا ہی ایمپروڈمنٹ ورزن ہے اور آج آپ جو کیو آر کورڈ سب کا استعمال کرتے ہیں وہ اسی کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس میں الائنمنٹ پیٹرن ہوتے ہیں جو کی ڈسٹورشن کو کم کر کے بشترک چھوی کو ریٹ کرنے میں مدد کرتی ہے اس کا سب سے بڑا ورزن 14 جسے 177 into 177 موڈلیو سے جو کی 7,089 نومیرکلز تک اسٹور کر سکتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں مائکرو کیو آر کورڈ یا کیو آر کورڈ ایک چھوٹا ورزن ہے جو صرف 35 نومیرکل تک اسٹور کر سکتا ہے اس میں صرف position detection پیٹرن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے یا ان اپلیکیشن کے لئے ایک آدرس کیو آر کورڈ ہے جس میں جگہ کی کمی ہوتی ہے جیسے کی جیسے circuit بارکورڈ کے components نیکسٹ بات کرتے ہیں IQR کوڈ یا ایک matrix type 2D بارکورڈ ہے جو rectangle اور square دونوں shape میں print کی جا سکتی ہے اس کے کئی سنسکرڈ ہیں اگر square IQR کی بات کریں تو اس میں 16 نیونتر 9 to 9 models اور rectangle IQR کے پندر سنسکرڈ اس میں نیونتر 90 to 5 models اپلپد ہیں یعنی یہ چھوڑی سے چھوڑی جگہ میں آسانی سے print کی جا سکتا ہے IQR کوڈ کم سے کم جگہ میں ادھک سے ادھک ڈاٹا کو store کرنے میں سکھ چھم ہے اس کے دیکھتم بھنڈار اور چھم 40,000 numeric characters 422 into 422 models ہے جو model 2 کے سب سے بڑے 40 کے کئی گناہ آدھik ہے ساتھ ہی اس کی error correction rate بھی کافی زیادہ 50% ہے جس کی وجہ سے آدھا code damage ہونے کے بعد کو skin کی جا سکتی ہے next frame frame code center میں ایک خالی جگہ ہوتی ہے اس frame میں مکھت taxes images اور graphics کو arrange کی جاتی ہے لیکن صرف taxes images اور graphics تک ہی سمیت جاتی ہے secure QR code sqrc یا ایک سوکشت QR code ہے جو اپنے اندر موجود data کو ایک cryptographic کی دوارہ سوکشت رکھتا ہے اور ان تمام devices کو پرتبط کرتا ہے جو data کو access کرنے کی کوشت کرتے ہیں اس کے لیے اس میں ایک private data segment ہوتا ہے جو ایک encryption key مدد سے decrypt کی جاتی ہے یا personal information کو سوکشت رکھنے میں مدد کرتا ہے خاص کر کمپنیوں کے internal data کو کمپنیوں کے logo تک سمیت رکھنے میں مدد کرتی ہے حالان qrc code صرف private data تک ہی سمیت نہیں ہے یا سوچ ناؤ کے لیے استعمال کی جاتی سوکشت لیندین کے لیے فور اس فنڈیشن دوارہ وکشت کیا گیا تھا next hcc 2d hcc 2d کا مطلب ہوتا ہے high capacity color 2d dimensional code یعنی کی اچھ چھامتا والا رنگین 2d code یہ اصل میں researcher دوارہ وکشت ایک رنگین matrix code ہے جو فیلحال prototype phase میں ہے یہ data density بہانے لیے رنگوں کا استعمال کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے decoding کے دوران chromatic destruction کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس سمسیہ سے بچنے کے لیے hcc 2d code ایک اترکت field color pattern color palette pattern کا اپیو کرتا ہے next بات کرتے jab code jab یعنی just another bar code یا ایک رنگین qr code ہے جو آیات کار اتو ورگا کار grid کے پھتر رنگین ورگوں میں صنیو ایجنشن بنا ہے اس میں چار یا آٹھ رنگ ہوتے ہیں جس میں سے چار پراتمک رنگ جیسے کیان مگین تا یلو اور بلیک اور وائٹ code کی تلنا میں ادھک data store کر سکتا ہے اگر theoretically دیکھیں تو اس کا چار رنگ والا code دو گنا اور آٹھ رنگ والا code تین گنا ادھک data store کرنے میں سکچم ہے jb code تک یا license پراب نہیں ہے حالکہ اسے ISO standardization کے دی اے پرسط کیا تھا لیکن اب تک مانکی کرڑ کی پرکیر یا processing میں ہے اب بات کرتے ہیں qr code version میں نے اس سے پہلے qr code version کے بارے میں بات کرتے وقت بار qr code version کا ذکر کیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ qr code version آخر ہے کیا اور اس کا کیا اپیوگ ہے ساتھ qr code میں کتنے version سے اور کون کون سے آئی جانتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کی ورزن کی سنخیہ کیا ہے تو پارم پرک qr code کے 40 version ہے اپر تک version میں data modules کی الگ سنخیہ ہے یعنی کہ جتنا بڑا ہوگا data modules کی سنخیہ اتنی ادھک اور data modules کی qr code کو کیسے scan کریں qr code scan بہت آسان ہے بس آپ کے پاس qr code reader یا camera یک smartphone ہونا چاہیے ویسے جاتے لوگ smartphone کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ smartphone ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور اسے کہیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے کی qr code scanner ایپ یا camera کی مدد سے qr code scan کرنے کے لیے آپ camera open کر لیجئے اور barcode پر پوائنٹ کیجئے پوائنٹ کرتے qr code scan ہو جائے گا اور آپ ساری details skin پر دکھ جائے گی بات کرتے qr code decoding qr code موجود سوچ decode decode decoder مدد سب سے پہلے ایک digital image sensor کی مدد سے qr code کو scan کی جاتی ہے اور ایک programmed processor کی مدد سے data کو extract اور analyze کی جاتی ہے اس کے بعد processor نیچے دائیں کونے کے پاس موجود چھوٹے ورگ یا ورگوں کی مدد سے باقی تین ورگوں کا پتہ لگتا ہے اور size orientation اور viewing angle کے لیے qr code image کو normalize کرتا ہے اس کے بعد image میں موجود چھوٹے چھوٹے dots pixels کو binary number میں convert کرتا ہے اور error correction algorithm کی مدد سے validate کرتا ہے اس کے لیے read Solomon error correction کا اپیو کی جاتی ہے جب decoding کی process پوری جاتی ہے تو qr code موجود data کو display display کرتا ہے اس طرح qr code میں موجود سوچ decode کی جاتی ہے اور error correction کی بات کرتے تو اس کے لیے qr code reader slam code کا اپیو کرتا ہے یہ اصل میں error correcting code ایک سمو ہے جو غلط symbol کا پتہ کر کے اسے ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے مولو سے data stories data transmission space transmission اور barcode میں استعمال کی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں qr code کیسے generate کریں اب یہ سوال ہو کہ qr code کیسے بنائے how to generate qr code تو یہ بہت آسان ہے اس کے لیے آپ کو دھیر ساری ایپ website مل جائیں گی بس آپ play store پہ جا کر qr code generator app search کرنا ہے اور بس کیا ایک high rating والی app download کرنی ہے لیکن ویگر آپ qr code generate کرنا چاہتے ہیں تو google پر جا کر free qr code generator یا qr code generation free search کر سکتے ہیں آپ کو کئی ساری website مل جائیں گی جیسے qr code generation تو یہ qr code کی processing اور پوری details کی qr code کتن پر آگے ہوتے qr code کام کی سے کرتا ہے آپ کو پسند آگے پسند دوستوں کے تک شیئر کریں تاکہ انہیں بھی qr code کے بارے میں جانکارے مل سکیں اور اس ترکی لائکن سسکر کریں تاکہ آنے والے